دوستو ہو نہ ہو لوگوں کے اپنے گھر کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے اور کچھ لوگ اپنے گھروں کو کچھ صورت چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے چاہے ان کو بیلینز آف ڈالرز کی آفرز بھی دے دی جائیں دوستو ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن کے اپنے گھر سے بہت زیادہ ایموشنل اٹیشمنٹ تھی اور انہوں نے بڑی بڑی آفرز کو چھکرا دیا بعد میں جب ان کو ریالائز ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ دکھ کا اظہار بھی کیا دوستو سب سے پہلے بات کریں گے لیکن انہوں سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے علامات کو دبا دیں تاکہ آپ کو مبائل فون سکرینز پر ہماری تمام تر نوٹفکیشنز ملتے رہیں اور آپ روزانہ ہی ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے ایک شخص کی جو کہ امریکن بندہ تھا اور اس کا نام تھا آسٹین سپرگز دوستو اس کے پاس ڈاؤنٹین واشنگٹن میں ایک گھر تھا اور اس وقت جو پروپٹی تھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اور وہاں پر بڑے بڑے بیلڈرز بڑی بڑی امارتیں بنانا چاہتے تھے جس کے اندر وہ لوگ مالز اور شاپنگ سینٹرز بنانا چاہتے تھے انہوں نے جو اس شخص تھا اس کو بلینز آف ڈالرز کی آفر کی کہ آپ یہ پیسے لے کر اس جگہ کو ہمارے حوالے کر دے ہم آپ کے گھر کو توڑ کر یہاں پر بڑی بڑی امارت بنا کر بزنس کرنا چاہتے ہیں اس شخص نے اس وقت تو انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے گھر کسی صورت نہیں چھوڑوں گا دوستو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے گھر کے ارد گرد بڑی بڑی امارتیں بن گئیں اور ساری امارتوں کے گرد اس کا چھوٹا سا گھر رہ گیا اس نے سوچا تھا کہ اس گھر کو وہ بزنس کے لئے استعمال کرے گا لیکن جب اس کو ریالائز ہوا کہ اس کا بزنس نہیں چل رہا اور اس کو ارد گرد بڑی امارتوں نے گھیر لیا ہے اور چھوٹی سی جگہ اس کی گھر کے پاس رہ گئی ہے تو اس وقت جب اس نے اپنے گھر کو بیچنا چاہا تو اس کا گھر بہت زیادہ سستے داموں اس کو بیچنا پڑا اور اس کو جو اتنی بڑی آفر ہوئی تھی اس کو جھٹلانے کا اور اس کو ٹھکرانے کا اس کو بہت زیادہ شدید انداز میں نقصان ہوا اور اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کاش اس وقت اس نے اپنے پروپٹی کو بیچتی ہوتی تو آج بھی یہ بیلینئر ہوتا دوستو اس کے بعد باری آتی ہے یینگ نمی شخص کی دوستو ان کا گھر جو تھا آپ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس کے گھر کے آس پاس کوئی بم دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد صرف ان کا گھری وہاں پر موجود رہ گیا ہے لیکن دوستو ایسی بات نہیں ہے ان کے گھر کی بہت زیادہ ویلیو تھی اور بلڈرز نے ان کے گھر کو خریدنا چاہا لیکن انہوں نے گھر بیچنے سے انکار کر دیا تو جن کے ایک بلڈرز تھے انہوں نے ان کے گھر کے ارد بڑے بڑے کھڑے کر دیئے جس کے بعد ان کا وہاں سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد ان کے پانی کے سسٹم کو کاٹ دیا گیا لیکن پھر بھی یہ اپنی بات پر قائم رہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر سے نہیں جاؤں گا اس کے بعد حتیٰ کہ ان کی بجلی بھی کارتی گئی لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے گھر میں واپس آئے اور آج یہ لوگ پانی بھرنے کے لیے دو سے ڈھائی کلومیٹر کا پیدل سفر بھی کرتے ہیں اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ گھر میں ممتک استعمال کرنے سے بھی نہیں کتراتے اس کے باوجود یہ لوگ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا کہ بیلڈرز کے حوالے اپنے گھر نہیں کر دیا کیونکہ اس سے ہماری بہت زیادہ یادیمہ بستا ہے دوستو ایک تو شخص نے حد ہی کر دی ہے یہ چائنیز موٹروے ہے اور چائنیز موٹروے کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے صرف ایک شخص تھا جس کا وہاں پر مقام تھا اس نے اپنا مکان گورنمنٹ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس موٹروے کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا اور آج بھی جو لوگ اس موٹروے سے گزرتے ہیں تو ان کو اس مکان کے چاروں طرف سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ یہ شخص اپنے گھر کو حکومت کے حوالے نہیں کر دیتا اور یہاں سے روڈ نہیں گزرتی دوستو نہ جانے شخص کو اپنے گھر سے کیوں اتنی محبت ہے کہ اس نے موٹروے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا لیکن اپنے گھر کو حکومت کے حوالے نہیں کیا ظاہری سی بات ہے اس کی وہاں سے کوئی یادیں مابستہ ہوں گی جن کو وہ قطعی طور پر فراموش نہیں کرنا چاہتا ہر مندے کی اپنی چوئس ہوتی ہے ہم اس حوالے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے سو آخر میں آپ کو ایک اور بلڈنگ کے بارے بتائیں گے جس کا نام ہے میزفیل دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا شاپنگ مال ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں کھانا انجوئے کرتے ہیں اور یہاں پر سہروں سیاد کے لیے بھی آتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مال ہے لیکن اس کے بیچ و بیچ ایک چھوٹا سا آپ کو سراغ میں نظر آئے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال کو چاروں طرف اس لیے نہیں بنایا گیا لیکن کہ درمیان میں ایک گھر آ گیا تھا جو کہ 87 سال ایک محیلہ کا ملکیہ تھی اور جب بیلڈر اپنے بیلڈوزور پیسے لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر کو ہمارے حوالے کر دیں تو انہوں نے منع کر دے اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے بیلڈر کو مجبوراں وہاں کے ارد گرد جو ہے مال بنانے پڑا درمیان میں اس گھر کے لیے جگہ چھوڑنی پڑی اس کے ایک سال بعد اس خاتون کی بیلڈر کے ساتھ دوستی ہو گئی اور بیلڈر نے اسے گھر کا راشن سپانسر کرنے کا اعلان کر دیا اس خاتون کے مرنے کے بعد یہ جگہ بھی بیلڈر کے حوالے ہو گئی لیکن بیلڈر نے ابھی تک اس کو توڑ کر وہاں پر کی امارت بنانے کا فیصلہ نہیں کیا جو کہ شاید ایک اچھی بات ہے انہوں نے اس عورت کی شراخت کو وہاں پر موجود رکھا دوستو آپ کو یقیناً آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ زیدہ کون سا شخص لگا